پروادگارِ عالم نے سورہِ والعادیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ والعادیاتِ زبحا سر پر دوڑنے والے کھوڑوں کی قسم فالموریاتِ قدحا جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین میں پتھر زیادہ تھے اور جب گھوڑوں کے سم ان پتھروں پر پڑتے تھے تو ان سے چنگاریاں نکل دیتی فالمغیراتِ صبحا پھر صبح ہوتے ہی دشمن پر یلغار کر دیتے ہیں فاسرن بہی نقعا پھر اس جگہ سے وہ گردو غبار اڑاتے ہیں فوسطن بہی جمعا پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر در آتے ہیں پیش شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اور یہ کہ وہ اس ناشکری پر خود ہی قواہ بھی ہے اور یہ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا حریص ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو دفن ہے جب انہیں نکالا جائے گا اور سینوں میں جو راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کے عامال سے اچھی طرح باخبر ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب امیر علیہ السلام اور لشکر اسلام کی واپسی کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے صحابہ کی ہمراہ مدینہ سے باہر تشریف لے آئے اور صحابہ راستے کے دونوں طرف صف بستہ کھڑے ہو گئے اور جب شاہِ ولایت کی نظر خرشیدِ رسالت پر پڑی تو گھوڑے سے اتر گئے اور تیزی سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کو چوما آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی سوار ہو جاؤ کہ خدا اور رسول تم سے راضی ہیں امیر المومنین علی علیہ وآلہ وسلم کے فرط مسررت سے آسو نکل آئے اور وہ اسی طرح اپنے گھر آ گئے اور مسلمان اپنا اپنا مال غنیمت لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے امیر لشکر کو کیسا پایا کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ جو نماز بھی ہم نے ان کے پیچھے پڑھی اس میں انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ نے اپنی واجب نمازوں میں سوائے سورہ اخلاص کی اور کوئی سورہ کیوں نہیں پڑھی آپ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سورہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا بھی تم کو دوست رکھتا ہے جس طرح تم اس سورہ کو دوست رکھتے ہو اس جنگ کو ذات السلاسل اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جب دشمن پر فتح حاصل کی تو ان کے اکثر مردوں کو قتل کر دیا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور جو مرد باقی بچے تھے ان کو رسیوں اور زنجیروں سے بان کر اسیر کر لیا تھا اور سلاسل عربی زمان میں زنجیروں کو کہا جاتا ہے